قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو جنت کی مشکریہ دی مکہ کی پوری زندگی قولوا لا الہ الا اللہ کے نارے سے گنفتی رہی اور قرآن حکیم بتاتا ہے مالک نے پوری انبیاء کا جو سنسرہ چرایا اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لئے چرایا وَلَكَدْ بَعِثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ رَسُولَ ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا ہر امت میں اللہ کے بیغان لانے والے آئے اَنِ اَعْبُدُ اللَّهُ وَاجْتَنِ مُتْقَابُونَ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی رامہ جب کو پوجا جاتا ہے ان کا انکار کرو ہر نبی نے اپنی قوم کو پہنی تعبت یہی دی اَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ الْغَيْرُ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ عز و جب کی رامہ کوئی معبودے برحق نہیں ہے اور وہ مالک اس کی بہچان اس کا تعارف قُرْهُ وَاللَّهُ وَحِد اللہ ایک ہے اللہ سمد بے نیاز ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس نے کسی کو جناہ ہے نہ وہ جناہ گیا ہے قرآن حقیم ایک اور مقام میں بیان فرماتا ہے اَوَلَمْ يَنْزُرُوا ذِيمَ لَكُمْ تِسْسَمَاوَاتِ وَالْحَوْا وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ کیا یہ دنیا والے نہیں دیکھتے سمیر و آسمان کی اس پوری کائنات کے اندر اپنی نظروں کو نہیں دوراتے اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو نہیں دیکھتے یہ آیت سبق دے رہی ہے پوری کائنات مخلوق ہے اور پوری کائنات کا خالق کون ہے اللہ عز و جا پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے سورة ابراہیم میں مالک عز و جل بیانت رماتا ہے اللہ الذی خالق السماوات والحر اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا جس نے زمین کو پیدا کیا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَاوَاتِ رِزْقًا لَكُمْ آسمان سے بارش پر سائے اس سے اگوریے پیدا کی تمہارے لئے قلوں کا رزق اللہ نے پیدا کیا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْخُلْقَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَقْرِ تمہارے لئے اللہ نے کشکیوں کو سمندر کو مسخر کر دیا تمہاری کشکیوں پاریوں میں چلتی ہے بِأَمْرِهِ اللَّهِ بِحْکِمْ سے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَلْحَارُ تمہارے لئے نحروں کو اللہ نے مسخر کیا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْشَمْسَ وَالْخَمَرُ چاند اور سورج کو تمہارے اللہ نے تمہارے لئے مسخر کیا جائبین یہ برابر چل رہے ہیں اپنے نظام کے اندر وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالْنَعَارُ اس نے راب کو دین کو تمہارے لئے مسخر کیا راب کا خالق اللہ دین کا خالق اللہ چاند کا خالق اللہ سورج کا خالق اللہ بارش کا خالق اللہ آسلام کا خالق اللہ زمین کا خالق اللہ وَآجَاكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور جو تم سوال کرتے ہو جو تم مانتے ہو جو تم جھولیے پھلاتے ہو تمہارے ہر سوال کو پورا کرنے والا اللہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهُ لَا تُحْسُوْهَا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گمنا چاہو تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے رب کی نعمت کو نہیں کہنا جا سکتی اِمَّ الْإِنسَانَ لَظَلُونَ تَفَارَ اور انسان بے انصاف ہونا شکرا ہے مالک عز وجل ایک ور مقام پہ بھی آن فرماتا ہے مَتَّقَضَ اللَّهُ بِن وَلَد اللہ نے کسی کو بنا بیٹا نہیں بنایا اللہ کی آل اولاد نہیں ہے اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں پکڑا اَمَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَجُلْ لَهُ صَاحِبَةٌ اور اللہ کیلئے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اس کی تو کوئی دیلی بھی نہیں ہے اللہ بیٹی سے باق آل اولاد سے باق ماباب کی ضرورتوں سے باق وہ عزیز عزیز ہے ساری قینات اس کی محلوق ہے اور وہ ساری قینات کا فالق ہے اور جو انسان ان ساری آیات پر غور کرنے پڑھنے دیکھنے کے باوجود پھر بھی اللہ عز وجل کی عزیز کی عزیز صفات و عبادت پر شرک کرتا ہے کسی کو اللہ کا بیٹا بناتا ہے جیسے یہودیوں نے بنایا کہا عزیز ربناللہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے عیسائیوں نے بنایا عزیز اللہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے فرشتوں نے مشرقین بکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دیا جو اللہ کی دات و صفات و عبادت میں شرک کرتا ہے پھر مالک علام سرین جیے لا یا مشرق وائی بیر شرع کریں پھر میں نے مشرق کے شرق والے جلو کو کبھی معافی کیا جو بھی اللہ کے ساتھ شرق ہیں اللہ کا بیٹا بنائے اللہ کی آل اولاد بنائے اللہ کی بیٹیوں بنائے اللہ کہتا ہے میں نے اس کے لئے جنت کے دروازوں کو حرام کر دیا ہے لا واہ اللہ اس کا ٹھکانہ ہماری شکیاب ہے اور جنمند ہے اور وہ ٹھکانہ بہت بہت ہے مالک عز و جل اپنے انبیاء کو مخادر کر کے کہتا ہے سنانا مجھے اور آپ کو مقصود ہے عقل کے دروازے ہمارے کھولنے مقصود ہے مالک کہتا ہے وَلَوْ أَشَّوَتُوْ لَحَدِتَ عَنْكُمْ مَا كَانْنِي عَمَلُونَ او لوگو میں تمہاری بات نہیں کرتا تمہاری طرف آئے ہوئے انبیاء جو کائنات کے سردار ہوا کرتے ہیں مخلوقات میں اُترنے والا نبی اس دور کی پوری مخبور میں سب سے افضل ہوا کرتا ہے مالک ععلان سنئے وَلَوْ أَشَّوَتُوْ لَحَدِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ انبیاء بھی شرکتے میں ان کے اعمال کو برمان کریں کائنات میں عظیم ترین حسنی کائنات میں افضل ترین ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داد نبی سے افضل نبی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا اس رسول جس نے اپنی زبان سے کہا تھا اَنَا سَيِّدَ مُلْدِ آدَم میں آدم کی ساری اولاد کسردہ ولا فخر غرور نہیں کرتا تککور نہیں کرتا آدم وَمَن سِوَاؤُ تَحْتَ نِوَارِ آدم سے لے کے آخری بیجے تک قیامت کے دن میرے جھبے کے نیچے کریں ہوگے نبیوں کا سردار ایماموں کا سردار قائدِ آدم ایمامِ اعزم ایمامِ رنبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کیا کہہ رہا ہے سنیے سنیے میں اور آپ اس بات مولی ہیں یا محمد سے کیا کلام قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم لئن اشرخت لیحبتا معملك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر تم نے بھی شرک کیا اعمال تیرے بھی مرمات ہو جائے اور تو خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا یہ اسلام کی دعوت ہے یہ اسلام کا جارب ہے اسلام میں اللہ خالق ہے پوری کائنات اس کی مخلوق ہے خالق اور چیز ہے مخلوق اور چیز ہے اور اگر مخلوق میں سے کوئی بھلے وہ اندی یادی ہو اللہ کے ساتھ شرک کریں گے تو اللہ اس جرم کا معاف نہیں کرے گا آئیے صوفی ازم اس بنیادی عقیلے پہ کیا دعوت دیتا ہے صوفیوں کے ہاں خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے جو خالق ہے وہی مخلوق ہے دونوں ایک چیز ہے وحدت الوجود وہ عقیدہ ہے جس پر تمام صوفی ایمان لے کر آئے ابتدائے وصنفق سے لے کر آج کے بہنے ہر صوفی وحدت الوجود کی عقیلے کو مانتا ہے اور واحدت الوجود کا عقیدہ یہ کیا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے انسان ہیں جن ہیں درخت ہیں پتھر ہیں آسمان ہیں ہیوانات ہیں گندگی ہے اچھائی ہے جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کی تصفیر ہے اور اللہ ہی اصل میں کائنات کا وجہ ہے صوفیوں کے امام ابن عربی جس کے بہت سے لوگ ابھی بھی تعریفیں کرتے ہیں وہ کو شیخ اکبر کہتے ہیں اس شیخ اکبر ابن عربی کی یہ کتاب فتوحات مکیہ میرے ہاتھ میں ہے اس کا صفحہ نمبر 43 ہے ترتالیس صفحے پر وہ کیا کہہ رہے ہیں سوئیے سفحہ ترتالیس فتوحات مکیہ محمیدین ابن عربی ترجمہ کیا ہے علامہ صائم چشکی نے شایع کیا ہے علی بیرادلان تاجلان کتب جامعہ وزویہ علشق مارکی جھنگ بزار فیصلہ بات کلکو پہ یہ نہ کہیں مولنی صاحب اپنے پاس سے ہی مات کے چلے گے پوری پوری کتاب کا اٹریس بنا ہوا کام سے چھتے ہیں کہو تو بطا بھی پڑھ کر بتا دوں قاضل کس پر اٹریس پر گئے سفحہ ترتالیس پر لکھتے ہیں الرب حقن والعبد حق اللہ حق ہے و بندہ حق ہے حق کس کا نام ہے آپ نے سونا عبد الحق نام نہ ملتے ہیں حق کا بندہ وہ کہتے ہیں اللہ و بندہ دونوں حق ہیں یا لئیتشعری من المخلف اکاش مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ فرما بردار کون ہے مخیقون ہے انکم کی عبد فلالکہ بیتن انکنت عبد اگر تو کے فرما بردار اور مقی بندہ ہے یہ تو مردہ ہے یہ تو مردار ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ فرما بردار اور مقی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے بندہ اور اللہ دونوں ایک چیز ہیں دونوں حق ہیں بندہ اور اللہ میں کوئی حق نہیں ہے ابن عربی اسی کتاب کو اسی اقیدے کو اپنی دوسری کتاب رسائل ابن عربی کتاب جلالہ صحابانہ پر یوں لکھتا ہے فیالیت شعری من يكون مکرفا وما ثمہ اللہ